بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت تکلیف میں ہونا ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیا مقصد ہے ان سب کے پیچھے ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے جینے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی ہاں یہ بہت مشکل ہے برداشت کرنا اپنی طرف سے ہر طریقے کی کوشش کرنے کے بعد بھی مایوسی ملنا اپنے آپ کو جتنا اچھا بناو بطلے میں صرف تکلیف کا ملنا یہ ساری چیزیں اندر سے انسان کو کھا جاتی ہیں اور وہ دماغی مریض بن جاتا ہے میں جانتی ہوں یہ سب بہت مشکل اور برداشت کے باہر ہوگا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اللہ قریم آپ کے بہت قریب ہے جب آپ تڑپ کر کہتے ہیں نا اللہ وہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے میں یہی ہوں اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے وہ ذات آپ کے قریب ہے جو آپ کو اس دنیا میں لائی ہے جس کے قبضے میں آپ کی موت اور آپ کی زندگی ہے اسے سب پتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے آپ کو کتنا پتا ہے کہ آپ کتنے ڈرے ہوئے سے رہتے ہیں اسے معلوم ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہو آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات بے وجہ نہیں ہو رہے ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے ان سب کے ذریعے سے وہ آپ کو آنے والے دنوں کیلئے مصبوط کر رہا ہے آپ کے دل میں اس کی محبت کی بیمانے لبریز کر رہا ہے آپ کو دنیا کی حقیقت سے وابستہ کر رہا ہے آپ کی یہ تکلیف آپ کے درجات بلند کر رہی ہے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا رہی ہے کیونکہ تکلیفیں آزمائشیں انسان کو نکھارتی ہیں یاد رکھیں زندگی سفر ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی تک یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے یہاں ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے لیکن جو مومن ہیں وہ صبر کی رسی تھامے ہوئے نکھر رہی ہیں اور جو ایمان سے کمزور ہیں وہ شکوے شکائطوں میں بکھر رہی ہیں صبر اور توقع کو اپنی طاقت بناو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب وہ رب تکلیف دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی پہلے رکھ دیتا ہے بس اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں وہ سچ میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے یہ جو برا وقت چل رہا ہے نا یہ اصل میں اچھے وقت کو پانے کی تیاری ہوتی ہے جیسا اس میں مال و سباب لگاؤگے بیسی ہی منزل تیار ہوگی اگر خالی صبر کروگے یعنی اللہ کی ہر تکلیف میں صبر و توقع کرو کہ اپنی خواہشوں کو اپنے آگے ختم دیکھتے ہوئے بھی اپنے لبوں پر یہی رکھوگے کہ میرے رب تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں شکوش قائطیں نہیں کی تو انشاءاللہ ایسا پھل پاؤگے ایسی منزل پاؤگے کہ صبر سے بہت عجر کے دن دیکھوگے اللہ کی ذات سے تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو اس رب سے جو جھوٹ نہیں فرماتا اور اس کا ہر فرمان سچا ہے وہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے مایوس مت ہو اللہ کی مدد قریب ہے توقع کرنے والوں کو بہت سلہ دیا جائے گا آخر میں پرہیزگاروں کے لئے بہترین سلہ ہے اور بھی بہت کچھ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو زیادہ مت سوچا کریں اللہ کی ذات سب ٹھیک کرنے والی ہے بس تھوڑا سبر رکھو اللہ تعالی رحم فرمائے ہر ٹوٹے ہوئے بیبس انسان پر اور آسانیہ فرمائے ان کے حالات پر جو راتوں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں آمین سمہ آمین